السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم ومعباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فاین ذکرہ تنفع الممنین میرے دینی بھائی وزرگو اور دوستو اللہ رب العالمین کے بہت شکر احسان ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسے دولت سے نوازا اور ہماری شہدائیت کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کیا جسا ہمارا ایمان اور یقین ہے بیعین ہی ان کی اتبا پہرویے کے اندر بے شک ان کی اتبا پہرویے کے اندر ہی نجات ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جس پر اعتماد کر کے یا ان کے قول اور فعل پر عمل کر کے جنت کو صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکے اس سماج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایمان میں سے چار ایمان کو فوق کر دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار ایمان ہیں اور اسی تفصیل میں نے مختصرن آپ کے سامنے ویڈیوز میں پیش کیا تھے اسی طرح یہ کہتے ہیں مذہب کے اعتبار سے چار مذہب کے تذکرہ ہوتا ہے مذہب حنفی مذہب مالکی مذہب شافی مذہب حملی اس میں میں نے مذہب حنفی کے سنسریں مختصر تارو پیش کیا تھا اور آج کا ٹاپک ہے مذہب مالکی مالکی مذہب کیا ہے کیا اس مذہب کو قبول کرنا ہمارے لئے جائز اور درست ہے کیا یہی ہمارے لئے نجات کا ذریعہ ہوگا رگز نہیں برہال ان تمام مذہب کے سنسریں کچھ باتیں رکھنے بھی ضروری تھی لئے میں آج کے ٹاپک میں انتخاب کیا ہے وہ ہے مذہب مالکی کیا ہے تعارف مذہب امام یہ مذہب مالک رحمت اللہ علیہ کی طرح منصوب ہے چونکہ آپ ہمیشہ مدینہ میں ہی مقیم رہے اس لئے آپ کی نشنمہ مدینہ میں ہی ہوئی تھی پھر آہشتہ آہشتہ پورے حجاز یمن مصر شام بسرا اندلس مراکش اور سودان وغیرہ میں پھیل گیا اس مذہب کے پیروکار اہل حدیث ہی کہلاتے ہیں انہوں نے کیونکہ انہوں نے استعمالتے ہیں حکام کے لئے زیادہ تر اعتماد صرف کدعوہ سنت پر ہی کیا تھا قیاس اور رائے کی طرف کم متوجہ ہوئے تھے تاہم انہوں نے کدعوہ سنت کے علاوہ اہل مدینہ کے عمل کو بہت زیادہ ترجیح دی اور محتوى سمجھا تھا اس لئے زیادہ تر مسائل حدیث کے موافقت میں ہیں انہوں نے ماننے والوں کی بھی حقیدر مانوں میں علیہ دیس کسی مذہب کا پیروکار نہیں علیہ دیس کسی شخص سے مؤین کے مقلد نہیں بلکہ علیہ دیس تو وہ ہے کہ تمام مسائل میں صرف و صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رہبت تصور کرتا ہے اور وہ مذہب اسلام ہے اور اس پر ہی عمل کرنا اپنے جنہی کا شوہ سمجھتا ہے پورے مسائل کے اندر صرف و صرف صحیح حدیث کو ترجیح دینا ہی علیہ دیس کی علامت ہے اور حال مذہب مالکی کیا عروج کب اور کہاں ہوا کس طریقے سے وہاں کس نے کیا مختلی ممالک میں ترویج اسی کیسے ہوئی اس پر غور کرتے ہیں مصر میں اس مذہب کے ماننے والے اس مصر میں اس مذہب کی ترویج کرنے والے دو شاگرد ممالک رحمت اللہ علیہ کے دو شاگرد کا نام آتا ہے جو مصر کے اندر مذہب مالکی کو زیادہ فروغ دیا ترویج کی بڑاوتری دیا شاہد کی اس میں سے ایک عثمان بن حکم اور عبد الرحیم بن خالد بن یزید ہیں یہ دو شخص ایسے ہیں جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مذہب کو مصر کے اندر فروغ دیا بڑایا دونوں میں مالک سے علم حاصل کر کے ایک ساتھ مصر لوٹے کیونکہ مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ کے اندر دہتیا کرتے تھے اور وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد یہ دونوں حضرات مصر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہی مصر کے اندر فقہ مالکی کے اشارت شروع کر دی دور ایوبیہ میں اس مذہب کے لئے مدارس قائم کیے گئے تو اس کی مزید تشریر و ترویج ہو گئی لیویہ تو یونس اور الجزائر وغیرہ میں اس مذہب کا غلوہ اس وقت حاصل ہوا جب چار سو سات ہجری میں سب چار سو سات ہجری میں معیز بن بادیس نے اس علاقے کے اقتدار سنبھالا اور یہاں کے لوگ مذہب مالکی پر عمل کے لئے مجور کر دیا مراکش منجب علی بن یسو بن تشفین صاحب اقتدار ہوا اس نے فقہ مشتہدین کو اس قدر اہمیت و اکرام سے نوازہ کہ حکومت کا کوئی فیصلہ ان کے مشورے کے بغیر قول نہیں کیا جاتا چونکہ اس کے دربار میں تقرب و مرتبہ اسی کو حاصل ہوتا جو فقہ مالکی کے علم ہوتا اس نے مذہب مالکی تر رجحان بہت زیادہ ہو گیا اور یوں رفتہ رفتہ کتاب السنت کے وجہ استنبات حکام کے لئے صرف اور صرف مذہب مالکی کے کتب پر ہی نحصار کیا جانے لگا تاہم جب اسی شاہی خاندان کے صفوت یعقوب بن یوسف بن عدل مومن تو یہ اقتدار نصیب ہوا تو اس نے فقہ خاتمہ کر کے دوبارہ کتاب السنت کے ظاہر پر عمل کے لازم قرار دے دیا اس طریقے سے مالکی مذہب کا اروج ہوتا گیا اور مختلف ممالک میں اس کی بڑاوٹنی ہوئی اسی طریقے سے مذہب مالکی عصر حاضر میں آج یہ مذہب مراکش مریتانیا تو یونس الجغائر لیویا میں موجود ہے اور علاقوں میں اور ان علاقوں میں اس مذہب کے فیروکار کسر سے موجود ہیں تہاں مصر سودان لبنان حجاز میں بھی ان کی عقلیت موجود ہے انیس سو تیس عصوی میں لگائے گئے اندازہ کے مطابق اس مذہب کے پیروکاروں کی تعداد چار کڑور تھی یہ مختصر تعارف ہے مذہب مالکی کا حالانکہ یہ مذہب مالکی ہے ممالک رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے عالم تھے جنہوں نے سر سے پہلے مہتہ ممالک لکھا تھا حدیث مشہور کتاب مہتہ ممالک اس کتاب کے اندر اس حدیث کے اندر اکثروں بیشتر مسائل ایسے ملتے ہیں جو سعیین کی رواج سے معافت کرتی ہیں یعنی آپ نے ممالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر تدریس کے احتتام کیا احتتام کیا دعوت تبلیغ کی مشرم میں لگے اور انہوں نے کتابوں کی جمع کرنا حدیث کی جمع کرنا شروع کیا اس ایک مشہور کتاب مہتہ ممالک کیل ہی ڈال اس کتاب کے اندر جو مسائل ہیں اکثر اور بیشتر صحیح حدیث کے روشنی میں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص شخص سے معین صرف ممالک رحمت اللہ علیہ کہ مسائل پر عمل کرے ممالک رحمت اللہ علیہ کہ بیان کردے مسائل پر مسائل کو لوگوں کے ساتھ انہیں بڑھاوے پیش کرے اور اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول و فعل کوئی چھوڑ دے میں بارہا کہا کرتا ہوں چاروں عیمہ کی تعظیم اپنی جگہ مسلم ہے چاروں عیمہ نے اپنے دور کے اعتبار سے خوب محنتیں کی اسلام کی تبلیغ میں کوش آ رہے اپنے اعتبار سے تبلیغ کے ایک منشن کو آگے بڑھایا ممالک رحمت اللہ علیہ نے بھی کوششیں کی اور کتابیں لکھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول و فعل کے اوپر ممالک رحمت اللہ علیہ کے فعل کو ترجیح قرار دیا جائے ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے بلکہ مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے صحیح حدث روشنی میں ہمارے لئے اور پرے امتی مسلمہ کے لئے لائق اور عمل جو کوئی چیز ہے وصر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہیں ان کے بیان کردے مسائل ہیں قرآن ہیں حدیث ہیں اس کے لئے تمام امیہ کی تعظیم اپنی جگہ مسلم ہے لیکن اتبار پیرے کے اتبار سے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہیں لہذا ہم نتوہ مذہب حنفی کے ماننے والے ہیں عمل امیہ دیس مذہب حنفی مذہب شافی مذہب مالک کی تمام کیا انکار کرتے ہیں اور ہمارے لئے مذہب اسلام ہے اور اتبا پیرے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہیں جب تمام سامین سے گجارش ہوگی جتنے بھی میری باتب کو سن رہے ہیں ہر مسئلے کے اندر صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل کو ترجیح دیں اسی پر عمل کریں کیونکہ ان کے ہی عمل کے اندر نجات ممکن ہے اللہ رب العالمین تمام سامین کو صحیح سامن کی توفیق ہے آمین سمام